اسلام علیکم میرنگ گوٹومی ایک ایسا میڈیکل پروسیجر ہے جس میں آپ کے کان کے ائر ڈرم میں ہول کر کے کان کے پیچھے کے فلوڈ کو باہر نکالا جاتا ہے بعض اوقات کسی انفیکشن یا انجری کی وجہ سے ہمارے کان کی یوستیشین ٹیوب بلوک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کان میں فلوڈ جمع ہوتا جاتا ہے یہ فلوڈ وارٹر پس یا بلڈ کی فارم میں ہو سکتا ہے جب یہ فلوڈ بھر جاتا ہے تو اس سے کان میں موجود ائر ڈرم یعنی ٹیمپینک میمبرین کا پریشر بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس سے ہمیں سننے میں مسئلہ پیش آتا ہے اور اگر یہ فلوڈ زیادہ عرصے تک کان میں بھرا رہے تو ہیرنگ لاز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اس لیے اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے میرنگ آٹومی کا پرسیجر پرفارم کیا جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ میرنگ آٹومی کا پرسیجر کیسے پرفارم کیا جاتا ہے پرسیجر سے پہلے آپ کے کان کو اوٹوسکوپ کے ذریعے ایکزیمن کیا جاتا ہے اور ہیرنگ ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے کچھ کیسز میں ائر ڈرم کے پریشر کو انیلائز کرنے کے لیے ٹیمپینو گرام کا پرسیجر بھی پرفارم کیا جاتا ہے ٹیسٹ پرفارم ہو جانے کے بعد آپ کو پرسیجر کی ڈیٹ دے کر انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ پرسیجر سے ایک دن پہلے سے آپ نے کھانا پینا بند رکھنا ہے پرسیجر کے دوران سب سے پہلے آپ کو جنرل یا لوکل انیستیزیا دیا جاتا ہے اور پھر ایک سمال مایکروسکوپ کی مدد سے کان کو دیکھتے ہوئے کان کے ائر ڈرم میں چھوٹا سا کٹ لگایا جاتا ہے کٹ لگانے کے بعد اگر تو فلوڈ واٹری ہو تو وہ اپنے آپ باہر نکل جاتا ہے لیکن اگر فلوڈ ٹھک ہو تو پھر اسے سکشن ٹیوب کی ذریعے سے سک کر کے باہر نکالا جاتا ہے میرنگو ٹومی کا پرسیجر پنگرہ سے بیس منٹ میں پرفارم کر دیا جاتا ہے کچھ کیسز میں کٹ میں ایک سمال ٹیوب بھی انسائٹ کی جاتی ہے تاکہ فلوڈ دوبارہ جمع نہ ہو پائے اور ائر پریشر منٹین رہے کان میں ٹیوب انسائٹ کرنے کے پروسس کو ٹیمپینوسٹومی کہا جاتا ہے یہ ٹیوب تقریباً نو سے بارہ مہینے بعد اپنے آپ ہی کان سے باہر نکل آتی ہے اور تقریباً دو سے ٹین ہفتوں میں ائر ڈرم ہیل ہو جاتا ہے میرنگو ٹومی پرفارم کرنے کے بعد آپ کو انٹی بائیٹک ڈرابز دیا جاتے ہیں جو کچھ دنوں تک آپ نے کان میں ڈالنے ہوتے ہیں تاکہ کان میں کوئی انفرکشن نہ ہو جائے اس کے علاوہ پروسیڈر کے بعد دو تین دنوں تک کان میں ہلکا درد وغیرہ ہونا کامن سیمٹمز ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کافی بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ